نحمدہو و نسلی الارسولِ حلقریم اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ نہار مو پانی پینا چاہیے یا نہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر بیان جو ہے وہ مقصر اور جامع ہوتا ہے لیکن آج تھوڑا سا طویل ہے توالت سے کی وجہ سے آپ سے مادرت کھا ہوں لیکن بڑی محنت سے بڑی تیاری کر کے آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ رکھ رہا ہوں کہ عوام و ناس پریشان ہیں کہ پانی کتنا پینا چاہیے نہار مو کوئی کہتا ہے نہار مو پانی پیئے کوئی کہتا ہے نہ پیئے کوئی کہتا ہے اتنے گلاس پیئے کوئی کہتا ہے ایسا کریں تو یہ تمام بحث جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کی بہت سی رہنمائی جو ہے ہوگی تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اس دنیا میں اس کائنات میں اختلاف رائے ہر چیز پہ ہے ماں سوائے موت کے ناماننے والوں نے انبیاء کو نہیں مانا انکار کرنے والوں نے قرآن کا انکار کیا ناماننے والوں نے خلفہ راشدین کی خلافت کو نہ مانا اختلاف کرنے والوں نے ہر مسئلے میں اختلاف کیا آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہارے مو پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم اس پاک کلام کی طرف جو ہماری رحمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تصرفو کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اب اس کا معنی اور مفہوم بڑا ساتھا سا ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے جو میسر ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں آپ کو جو پینے کے لیے میسر ہے آپ اس کو پی سکتے ہیں لیکن ایک حد ہے حد کے اوپر نہیں جانا اسراف نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی زیادتی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلو کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کہ سب سے پہلے کھانا کھانا چاہیے اور پھر جو ہے وہ پینا چاہیے بہرحال میری کافی علماء سے بات ہوئی ہے تو کافی علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کھانے کا لفظ اللہ نے پہلے استعمال کیا ہے تو آپ ضرور ہی کھائیں پہلے آپ کو پی نہیں سکتے تو میں اس کی بھی ذرا تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جہے ویڈیو سننے سے پہلے جن احباب نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر لیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ گھنٹی والا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ان تک پہنکتی رہے اور ہم انشاءاللہ قنون تیب کے مطابق ہماری ہر بات ہوتی ہے اٹکل پچو کہ ہم قائل نہیں ہیں جتنا اللہ نے علم دیا ہے اس کے مطابق ہم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے صحیح کرتے ہیں باہرال انبیاء کے علاوہ انبیاء تو مصہوم ہیں غلطیوں سے پاک ہیں ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے مطلق یہ کہا جا سکے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ممکن ہے ہم میں بہت سی غلطیاں ہوں ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن امجید میں جو فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو تو ایک چھوٹی سی مثال کہ سب سے پہلے گندم کو پیسا جاتا ہے پھر اس کو آٹے کو گوندا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی روٹی پکائی جاتی ہے اسی طرح جب ہم گزا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دانت جو ہے اسے پیستے ہیں اس کے بعد وہ میدے میں جاتی ہے اور پانی جو ہے اس کو گوندتا ہے اس کے بعد جگر جو ہے اس گزا کو پکاتا ہے اس کا کیلوس بناتا ہے اس سے پھر خون بنتا ہے تو اسی طرح یہ مرحل تیہ ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے اگر کسی نے آتا گوندنا ہو تو پہلے پانی ڈالے گا یا آٹا ڈالے گا یقینی بات ہے کہ آٹا ڈالے گا اور جتنی اس میں پیاس ہوگی یعنی جتنی اس کو ضرورت ہوگی آٹے کو پانی کی اتنا آپ ساتھ ساتھ پانی جو ہے اس کو ملاتے جائیں گے اور آٹا گونتے جائیں گے اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک میٹر لگایا ہوا ہے جو بتا دیتا ہے کہ آپ کو آبو پانی کی ضرورت ہے آپ کو جتنی مرضی بھوک لگی ہو لیکن جب آپ کو پیاس لگے گی آپ کے سامنے بہترین بریانی پڑی ہوئی ہے تو بہترین دش پڑی ہوئی ہے وائٹ کورما پڑا ہوا ہے آپ تین چار ساتھی بیٹھے ہیں تو آپ کو پیاس لگ گئی ہے اور کھانے والی جو ڈش پڑی ہوئی ہے وہ تھوڑی رہ گئی ہے تو آپ یقینا تو آپ یقینا یہ انتظار نہیں کریں گے کہ یار یہ میں کھا لوں کہیں ختم نہ ہو جے اگر آپ کے میٹر نے آپ کو اطلاع دی تو آپ یقینا پانی پیائیں گے کیوں آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں طبعی نکتہ نگاہ سے کہ آپ نہار مو پانی نہ پیئیں لیکن اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو پھر ہم پبندی نہیں لگاتے آپ پی سکتے ہیں اور یہی اطدال ہے یہی مینا روی ہے کہ نہار مو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے شوق سے نہ پیئیں ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہ پیئیں محرین کے کہنے پہ نہ پیئیں ہاں اگر آپ کو پیاس لگی ہے آپ دو گھوٹ پی لے تین پی لے ایک پی لے لیکن ولا تو صرف حد سے نہیں بڑھنا اتنا پیئیں جتنی اس کی ضرورت ہے ابھی اس کے بعد حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو احدیث ہیں جو پانی سے منع کر رہی ہیں اور چار احدیث ہیں جو پانی پینے کا جہاں حکم مل رہا ہے ابھی وہ یکے با دیگرے محصر الفاظ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جو احدیث ہارمو پانی پیا اس کی طاقت ختم ہو گئی تو ابن قیم بہت بڑے زمانہ اسلام کے وسط کے بہت بڑے عالم دین بہت بڑے محبت گزرے ہیں تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافی کا قول نکل کرتے ہوئے وہ بھی نہارمو پانی پینے سے منع فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بیت الخلاص سے فارغ ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے اور زیادہ فکر میں رہنا نہارمو پانی پینا بیت الخلاص سے نکلتے ہی پانی پینا یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے اب یہاں مہرین کیا کہتے ہیں میں اور مہرین کی بات نہیں کر رہا جو قانون تقیم تلق بات کرتے ہیں ان مہرین سے مراد یورپین آلوپیتھی والے کہ میتے کی کارکرتگی جو ہے وہ متحصر ہوتی ہے میتہ کمزور ہوتا ہے جوڑوں کے درد کا سباب بنتا ہے برطانیہ اور امریکہ میں گھٹنوں کے مریضوں کو خالی پیٹ پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے تو یہ تو بات تھی کہ پانی کو نہار موں نہ پینا اب باتیں ہیں پینے والے جو ہیں جو پانی پینے کا جواز پیش کرتے ہیں یعنی اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ کیا ہے تو اس میں پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ دوں جو جادو ہونے کی صورت میں مجھے جبریل نے دی یعنی زافران کے ساتھ سورہ خلق سورہ ناز سورہ اخلاص سورہ یاسین سورہ واقعہ سورہ جمعہ اور سورہ ملک یہ کسی برطن میں لکھیں اور اس میں زمزم کا یا بارش کا پانی ملائیں اور تین مسکال دودھ ملا کر پییں نہار مو تو دوسری حدیث تو پہلے میں اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلے تو یہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زافران کا مزاج کیا ہے زافران کا مزاج ہے خوشک گرم اور انتہائی طاقتوار خوشک گرم کبھی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو زافران جو ہے بڑی تیزی سے یہ محرک ہے ازلاتی گدی شدید ہے ازلاتی گدی محرک ہے تو بڑی تیزی سے یہ کام کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیں جب اتنی لکھائی کرنے کے بعد زافران کے ساتھ آپ نے اس کو پانی سے دو کر اور تین مسکال دودھ ملا کر پینا ہے تو پہلی تو بات یہ ہے تو اس میں زافران کا اثر کتنا آئے گا اور پھر وہ پانی تو نہ رہا اس میں اپنے دودھ بھی شامل کر لیا اب بات یہ ہے کہ اس کا جو مزاج ہے وہ اسابی بھی نہیں رہا اور وہ خالص پانی بھی نہیں ہے اور دوسرا حضرت ابو حریرہ سے کہ نہار مو پانی پینے سے چربی ختم ہوتی ہے اب پہلے سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کی مخالفت کر رہے ہیں پہلی حدیث میں اور اس حدیث میں اس کی تائد کر رہے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں امدہ کلکاری شرع بخاری امام بدر الدین اینی نے حدیث نکل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ دور پانی نہار مو پیتے تو شہد اور پانی وہ پانی تو نہ رہا اب اس کی آگے تشریح نہیں ہے کہ وہ کیوں پیتے وہ کس لیے پیتے اب کن دنوں میں پیا گیا تو سنن ابن ماجہ میں ارکن نسا کے لیے نہار مو پانی پینے کا حکم ملتا ہے عبداللہ ابن باس کا قول ہے کہ ایک مسکال کندر اور ایک مسکال شکر ملا کر پیو یہ پشاب اور نسیان کے لیے ہے تو یہ بھی پانی تو نہ رہا شربت بن گیا اچھا اب یہ جو ان چار احادیث کے قائل ہیں ان میں یہ آپ کے سامنے چار احادیث اور ایک حضرت عبداللہ بن باس کا قول جو ہے وہ پیش کیا ہے تو اب جو پانی پینے سے منع فرماتے ہیں ان پر جو پانی پینے کے قائل ہیں یہ اس پہ تفسرہ کرتے ہیں کہتے ہیں ابو سعید خدری والی حدیث ضعیف ہے لسان المزان میں حوالہ ہے اس کا اور المبنی فی الزوفہ ابو حریرہ والی بھی حدیث ضعیف ہے طریق ابن عساکر جلدن چوی صفحہ نمبر چار سو چھ بن جا امام جلونی نے تبری کی دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا اب جو موت دل علامہ ہیں انہوں نے جب رسرچ کی تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہار مو پانی پینے والی احدیث بھی ضعیف ہیں اور پانی سے منع کرنے والی احدیث بھی ضعیف ہیں طبی مہرین کے نزدیک بلٹ پریشر کنٹرول ہوتا ہے نظر تیز ہوتی ہے فالتوچر بھی ختم ہوتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے پانی پینے سے یہ طبی مہرین وہ نہیں ہے جو طب کو سمجھتے ہیں تو لازمی پینہ منع یا حرام کی دلیل کہیں بھی نہیں ہے کہ لازمی پینے کا حکم بھی نہیں دیا گیا بلکل منع بھی نہیں کیا گیا اور حرام کی بھی کہیں دلیل جو ہے وہ واضح نہیں ہے اب آتے ہیں تبی نکتہ نگاہ کے کہ پانی پینہ چاہیے یا نہیں پینہ چاہیے تو ابتدا میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ پڑھو تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لے گئے آپ کھا لیں جب پیاس لگے آپ پانی پی لیں حد سے نہ تجاوز کریں زیادہ نہ کھائیں نہ زیادہ پییں تو اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہارموں پانی پینا چاہیے یہ نہیں پینا چاہیے تو جو گدی مریض ہوتے ہیں جن کے جسم میں گربی کا گربہ ہوتا ہے خاص کار جب وہ پانچ نمبر تحریک چلی جاتی ہے گدی اصابی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ہم لکوٹ اشیاں جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں شربت ملک شیک گنے کا راس سیو کا راس تو جو شخص پہلے یہ سابی ہے اس کے لیے بھی خطرناک ہے اور جو شخص ازلاتی ہے اس کے لیے بھی نہار مو پانی پینا خطرے سے خالی نہیں ہے گدی مریضوں کے لیے فیدہ ہے لیکن وہ بھی اتنا جتنی ان کو ضرورت ہے تو بہرحال آپ کا مرض کوئی بھی ہے آپ مریض ہیں یا آپ تندرست ہیں نہار مو پانی نہ پیئیں اگر پیاس ہے تو پھر پبندی نہیں ہے لیکن پیاس کی صورت میں اتنا ہی پینا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے یہ نہیں کہ آٹھ گلاس پی لیں دس گلاس پی لیں اتنے لیٹر پیئیں بین فرض اللہ تعالیٰ نے اگر چار لیٹر چوبیس گھنٹے میں گردوں کے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے چار لیٹر جو پانی ہے وہ حضم کرنا ہے اور ہم آٹھ لیٹر پی لیں گے یا بارہ لیٹر پی لیں گے تو گردوں کا کیا بنیں گے کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم کو پسینہ بہت آتا ہے سردیوں میں بھی پسینہ آتا ہے تو گرمیوں میں بھی بہت آتا ہے وہ لوگ ایسی میں رہتے ہیں تو پسینہ جو ہے چونکہ وہ پانی کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں گردے بیچارے کیا کریں وہ تو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جتنی اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے تو پانی کا اخراج تو ہونا ہے جسم سے ورنہ وہ تو آدمی جو ہے لکمہ اجل ہو جائے گا کیونکہ جتنا پانی آپ پی رہے ہیں ضرورت سے زیادہ پی رہے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی راستے سے صد نکلے گا تو اس لئے محترم بھائیو آپ جتنی بھوک ہو اتنا کھائیں اور جتنی پیاس ہو اتنا پیئیں اور یہ بہترین فرسوا قرآن پاک ہمارے زندگی کے ہر موڑ پہ ہر لمحے ہر فیلڈ میں ہر جگہ ہماری رحمہ ہی کرتا ہے کوئی ایسا مسئلہ جس میں قرآن کی رحمہ ہی نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمارے علم کی کمی ہو سکتی ہے اور اس کو سمجھنے کے لئے حدیث کا علم ضروری ہے جتنی اللہ نے سمجھ بوجھ دی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے وما لینا اللہ البلاغ جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیکان یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ موسیقی